ایک سال بعد بھی سوات میں فوج کا کنٹرول ہے مکمل طور پر شاید یہ سیپیورٹی کی صورت حل کا تقاضہ ہے یا شاید سیول انتظامیہ کی کمزوری ہے وجہ جو بھی ہو اس وقت تمام بڑے فیصلے فوج کی اجازت کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انتظامیہ کے معاملات چلانا فوج کا کام نہیں عالی فوجی قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ وہ جلد از جلد ذمہ داریوں کی منتقلی چاہتی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی سب کچھ جنوبی وزیرستان میں بھی ہونا یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل پر سے بھی بتائیے کہ یہاں پہ ایک سال کے بعد جو زندگی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ معمول پہ آ گئی ہے لیکن ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیول انتظامیہ کی طرف جو منتقلی ہونی تھی ذمہ داری کی وہ اتنی تیزی سے نہیں ہوئی جتنی کی جو فوجی قیادت ہے وہ چاہ رہی تھی کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہی منتقلی کا جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں تو سیول ایڈمسٹیشن کو آلڈی ہو چکی ہے جو ان کا سفیر ایفیکشن ہے اس میں وہ کام کر رہے ہیں کسی قسم کے ہماری مداخلت نہیں ہے جو ان کے نامل ایڈمسٹیٹیو بارک ہے چاہے پولیس کا ہے چاہے سیول ایڈمسٹیشن کا ہے اس میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایون پولیٹیکل جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی جو جو جہاں پر آ کے اپنی کانسیونسیز کو کچھ لوگوں نے وزیٹ کیا ہے لوگوں سے بات چک کیا ہے دیویلپمنٹل ورکس جو ہیں کانٹریکٹس اس میں انہوں نے دلچسپی لی ہے اور جہاں تک آرمی کا تعلق ہے آرمی تو توٹلی سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ٹھیکل کر رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ ایسے سکول جو کہ فوج بنا رہی ہے وہ تو مکمل ہو رہے ہیں لیکن باقی بہت فارے ایسے سکول ہیں جو بن جانے چاہیے تھے نہیں ہوں پا رہے ہیں بیروکرائٹک ڈیلیز ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یوم شہدہ کو منانے کے لیے فوج نے منگورا کے ایک خوبصورت مقام پر تقریب کا انتظام کیا یہاں علاقے کے تمام معززین حاضر تھے سیاستدان بھی اور سیول انتظامیاں کے عالی اہلکار بھی مگر مرکز نگا فوجی کمانڈر ہی تھے یہاں کے ڈی سیو بھی شاملیں محفل تھے سیول انتظامیاں نے یہاں کی ذمہ داری آہستہ آہستہ فوج سے لینی تھی لینی ہے بھی صحیح ٹارگٹ بھی ہے نہیں ہوئی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہو گئی جو جی مکمل طور پر مکمل طور پر تو دیکھیں نہیں جی فوج جو ہے اس وقت وہ ایک سپورٹ موڈ میں لیکن اس میں جو لاجر کوسٹن ہے نا لاجر کوسٹن جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ فوج کی پریزنس جتنی کی پہلے تھی ٹھیک ہے اس میں سیکیورٹی کا ایک ریزن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نارمل رننگ آف تا ایریا ہے اس میں سیول انتظامیاں مکمل طور پر تو نہیں ہائی اور فوج خود یہ کہہ رہی ہے کہ کپیسٹی ایشوز ہیں خود یہ کہہ رہے ہیں وہ ایڈ دہ ہائیس لیون وہ کپیسٹی ایشوز کیا ہیں جن کے وجہ سے فوج یا پولیس مکمل طور پر کنٹرول پر نہیں آ پا رہی ایک دوست میں سیکیورٹی کا ایشو ہے ٹھیک ہے جی حالات مطلب اس حد تک تو سٹیبلائز ہو گئے ہیں لیکن جیسا نارمل لائف نہیں ہے لائف ابھی بھی ڈسرپٹڈ ہے اور وہ نارمل سی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ریسٹورٹ نہیں ہوئی ہے کپیسٹی جو ہے وہ دیفنیٹلی مطلب یہ کہ سیول ایڈمنیسٹریشن کی اس طرح کی سیچویشن کیلئے ایک فوج جو ہے وہ سپورٹ موڈ میں فیلحال وہ ہمیں اپنی پوری سپورٹ اور اسسسنٹ جو ہے وہ پروائی کر رہی ہیں اب جیسے اگر آپ پولیس کی بات کرتے ہیں آپ نے وہ جو ہے تعداد بڑھانی ہوگی انرولمنٹ بڑھانی ہوگی تو وہ ایک کمبرسن پروسس ہے ریکروٹمنٹ سے لے کے اس کے بعد ان کی ٹریننگ تک یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو بیرے خیال میں ٹرانسور آف پاور جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہو گیا ہے اصولاً سیکیورٹی کے علاوہ تمام امور سیول انتظامیہ کو منتقل ہو جانے چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا سوات کا نظام معمول پر نہیں آئے گا اور یہاں پر جنگی صورتحال کا محول بنا رہے گا صوبائی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سال یہ اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے جتنی یہ منتقلی سیول انتظامیہ کے لیے ضروری ہے اتنی ہی فوج کے لیے بھی آئے روز جب عوام کا فوج سے میل ملاپ ہوگا ایسے کاموں کے لیے جو فوج کی ذمہ داری کے زمرے میں نہیں آتے اور جن کے لیے ایک فوجی افسر اور جوان کی تربیت نہیں ہوئی تو غلط فہمیوں اور بد گمانیوں کا امکان بڑھے گا اس وقت سوات کے لوگ فوج کو محسن کی طرح دیکھتے ہیں اگر فوج پولیس اور انتظامیہ کے کام کرتی رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ساکھ و نقصان پہنچنا شروع ہو جائے حکومت کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج اپنے وعدے نبھانا ہے حکومت کو یاد ہو یا نہ ہو کہ یہ وعدے کون سے ہیں مگر سوات کا ہر شخص ان وعدوں کے پورے ہونے کا منتظر ہے اور حکومت پر کھل کر تنقید کر رہا ہے کہ مکمل گروہ والے جو تباہ ہوئے ہیں اس کو ہم ایک لکھ روپے دیں گے جو جو جوی طور تباہ ہوئے ہیں اس کو ہم پچھائزہ روپے دیں گے ابھی یہ حکومت جو ہے نا آپ نے جو پند مقارک کرتے ہیں اسکولوں کے وغیرہ کے لیے تو ایک کمرے کے لیے دس لاکھ پانچ لاکھ پندر لاکھ روپے اور ہم غریبوں کے لیے ایک لاکھ روپے یہ کہاں کا انسا